ایکنولوجنگ نالچ کیا کہ کیوں یہ ہوتیلز دنیا کے لکجریس اور نیاب ترین ہوتیلز ہیں تو دوستو دنیا کا پانچوہ لکجریس ترین ہوتیل دی پلازا ہوتیل ہے یہ ہوتیل نیو یورک میں واقعہ ہے اس کی تاریخ سو سال سے بھی زائد کی ہے پہلے کچھ سالوں میں تو یہ صرف اور صرف بزنس مین لوگوں کے لیے مختص تھا اور شہر کے صرف امیر لوگ ہی یہاں آتے تھے اس ہوتیل کی تعمیر 1883 میں شروع کی گئی اور 1907 میں اس کو پہلی مرتبہ کھولا گیا اس وقت اس ہوتیل میں پر نائٹ سٹیک تقریباً دھائی یوئس دولرز تھا 2008 میں اس ہوتیل کی ریسٹوریشن کی گئی جس میں سارے چار سو ملین یوئس دولرز لگے آج اس ہوتیل میں سب سے سستہ ترین کمرہ بھی آپ کو ایک ہزار ڈالرز میں ملے گا یہ ہوتیل اندرونی طور پر بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے اس کا ہر فلور سونے سے چمکتا ہے اس کی بیس منزلیں ہیں اور تین سو سے زائد کمرے موجود ہیں آج اس ہوتیل کی مالیت چھے سو ملین یوئس دولرز ہے یعنی اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اور اس پلازا کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چھانوے عرب روپے ہونے چاہیے دوستو چوتھے نمبر پر دنیا کا لگجریس ترین ہوتیل ایمائریٹس پیلس ابو زبی میں واقع ہے یہ دنیا کا دوسرا سیون سٹار ہوتیل ہے برج الارب کے بعد یہ ہوتیل دوہزار پانچ میں عام پبلک کے لیے کھولا گیا یہ ہوتیل چار سو لگجریس رومز پر مشتمل ہے اس ہوتیل کا ایک فلور جس کو پنت ہاؤس کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف بادشاہوں کے لیے مختص ہے اس ہوتیل کے درمیان ایک گمبت لگا ہوا ہے جس میں 23 کیرٹس سے زیادہ سونا لگا ہوا ہے گورڈ تھیم پورے ہوتیل میں مجود ہے ہوتیل کا ایک ایک کونہ سونے سے چھپا ہوا ہے اس ہوتیل کی اپنی ایک پرائیویٹ بیچ ہے اس ہوتیل کے لگجریس ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف کھانے کو ہی سجانے کے لیے اس ہوتیل میں ہر سال 11 پاؤنڈ سے زیادہ سونا لگ جاتا ہے جو کہ پاکستانی 6 کروڑ مالیت کا سونا بنتا ہے اس ہوتیل میں منیموم پر نائٹ سٹے پانسو یوئس ٹالرز ہے دنیا کا تیسرا لگجریس ترین ہوتیل ایٹلانٹس پیراڈائز بہماز میں مجود ہے یہ دنیا کا واحد فل سروس ہوتیل ہے جس میں آپ کو ہسپیٹل کلبز، بارز، پلیگراؤنڈ، گولف کلبز غرص دنیا کی ہر ایک چیز میسر ہے یہ ہوتیل در حقیقت میرین لائف کے لیے بنایا تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ سمندری جانوروں کے لیے ہی مختص ہے ایٹلانٹس ہوتیل میں مجود پانی اتنا صاف ہے کہ وہ سپیس سے بھی دکھائی دیتا ہے یہاں پر لوگ سمندری لائف کو قریب سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس ہوتیل میں سات سو سے زائد شخص ہیں جو ہر منٹ تین سو سے زائد دشز تیار کرتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق اس ریزارٹ میں روز بیس ہزار کے قریب مختلف کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں اس ہوتیل کی موجودہ مالیت آٹھ سو ملین ڈالرز ہے اس ہوتیل میں منیمم پر نائٹ سٹیٹ چھ سو یو ایس ڈالرز ہے دوستو دوسرے نمبر پہ دنیا کا لگجریس ترین ہوتیل برج الارب ہے یہ دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتیل ہے جوکہ اٹھائیس فلورز پر مشتمل ہے اس میں دو سو دس ٹوٹل رومز ہیں اس کے تین فلورز صرف اور صرف بادشاہوں کے لیے مختص ہیں یہ ہوتیل دنیا کا سب سے مہنگا ترین ہوتیل بھی ہے یہاں پر کم سے کم پر نائٹ سٹیٹ بارہ سو یو ایس ڈالرز ہے اس ہوتیل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے آنے والے ہر گیسٹ کو رولز رائز میں ریسیف کیا جاتا ہے یہ ہوتیل اپنے آنے والے ہر گیسٹ کو چوبیس کیرٹ والا آئی پیڈ بھی دیتے ہیں یہ ہوتیل اتنا لمبا اور بڑا ہے کہ اس کی گھرکیاں صاف کرنے کے لیے ایک پورا مہینہ لگ جاتا ہے دوستو یہ ہوتیل پورا کا پورا سونے سے ڈھکا ہوا ہے یہاں آپ کو ہر طرف سونا ہی سونا دکھائی دے گا یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آنے والے مہمان کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت بھاتا ہے دوستو پہلے نمبر پہ دنیا کا لگجریس ترین ہوتیل مردان پیلس ہے جو کہ ترکی میں واقع ہے یہ پیلس بہت سے میگزین کی خبر کے مطابق دنیا کا سب سے لگجریس اور مہنگا ترین ہوتیل ہے اس ہوتیل میں کل چھے سو سے زائد رومز ہیں ہر روم میں ملٹی میڈیا سسٹم موجود ہے اس ہوتیل کو تقریباً پانچ لاکھ ہیروز سے سجایا گیا ہے جو کہ نہایت ہی نایاب اور خوبصورت ہیں اس ہوتیل میں تقریباً دس سے زائد سوئنگ پولز ہیں یہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے یہاں پر ایک رات رہنے کا کرایا پندرہ سو یو ایس ٹولر سے شروع ہوتا ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے ویلیویبل اور لگجریس ترین ہوتیل ہے جس کی مالیت تقریباً ون پوائنٹ فائف بلین یو ایس ٹولر کی ہے موسیقی موسیقی